اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں شراب کا ایک گھونٹ بیا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت خائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکے گا اور اگر لوگوں نے قبلے کی طرف کسی طرح سے کر بھی دیا تو مکتی داننے کے بعد اگر تم اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھو گے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا یہ بوتل پینے والے کی بات نہیں ہے یہ زندگی پر پینے والے کی بات نہیں ہے جس نے شراب کا ایک گھونٹ بیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا اور آقا انشاءت فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ یا تو سوبر کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا جب وہ اٹھے گا میرا رب اس پر پیاس کی شدت مسلط کرے گا قیامت کے دن اس پر پیاس کی بھیانت شدت مسلط کی جائے گی اور اس کی زبان اس کے سینے پر پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہوگی امام غزالی لکھتے ہیں آقا کریم نے فرمایا وہ پانی پانی چلائے گا پانی پانی پکارے گا جب وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے ترپ رہا ہوگا اور پانی پانی کی آواز لگائے گا میرے آقا فرماتے ہیں اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھووں کا زہر پینے کے لیے جہنمی کی کھوپڑی میں دیا جائے گا دنیا کی آگ پر اگر پانی کو کھولایا جائے ہم اسے کھلی نہیں کر سکتے جہنم کی آگ پر کھولنے والا پیپ اور وہ بھی جہنمی بچھووں کے زہر کے ساتھ جب کسی کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو وہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہوگا وہ کٹورہ لے کر جو اصل کٹورہ نہیں بلکہ جہنمی کی کھوپڑی ہوگی وہ اپنے موں کے عریق کرے گا آقا فرماتے اس کے چیڑے کا گوشت جہنمی بچھووں کے زہر اور پیپ کی وجہ سے جھڑ جھڑ کے گرے گا وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جاتا ہے میں نے کیا جرم کیا جس کی یہ سزا مل رہی ہے اس سے کہا جائے گا نادان کیا تُو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا مجھے بتائے آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے میری پسند کے ہیرو نے فلا فلم میں اس اسٹائل میں شراب پی تو میں بھی اسی اسٹائل میں پیوں گا دوستوں کی محفل ہے تو دوست کہتے ہیں یا ہمیشہ نہیں پیتا ایک گھونٹ تو پی لے میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی آدمی شرابی اچانک نہیں بن جاتا اچانک انسان پوتلے نہیں گھوٹ پر نیچے اتارنے لگتا انسان پہلے ایک گھوٹ پیتا ہے اور ایک گھوٹ کے بعد دیرے دیرے وہ شراب کا آدھی بنتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام و تصدیم نے پہلے ہی منزل پر پہلے ہی سیڑی پر اتنی سخت و محید پیان فرما دی کہ آقا علیہ السلام و تصدیم کا کوئی غلام کبھی شراب کے قریب بھی نہ جا سکے گا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے مسلم شریف میں آقا کریم کی حدیث لکھی ہوئی موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھوٹ شراب کا پیا چالیس دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے